حسن نصار صاحب عربی ہی صرف لازمی کیوں اگر زبانوں کا کفروغ دنیا ہی لازم ہے یا پھر کوئی ترقی کے لیے آپ نے ایکسٹرا زبان پڑھانی ہے تو بہت سی زبانیں کہہ دیں کہ ایک فوراں زبان کمپلسری ہوگی یا عربی بڑی ضروری ہے نہیں یار نہیں یہ ایک سستی قسم کا ایک گمک ہے اگر درے کوڑے نہیں دلیل کی بات مانو تو رضا عربانی نے وجہ غلط دی ہے لیکن بات ٹھیک کی ہے مذہب اور کلچر دو مختلف چیزیں ہیں اور تب کفار مکہ بھی عربی ہی بولتے تھے دشنام ترازی بھی عربی میں ہی کرتے تھے اور وہاں کے یہودیوں عیسائیوں کی آج بھی وہی زبان ہے آج بھی آپ کا کیا خیال ہے بہاں کیا بولا جاتا ہے رہ گئی قرآن فہمی تو وہ عربی کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا قرآن پاک والی عربی یہ سنو غور سے قرآن فہمی تو وہ عربی میں پھر کہہ رہا ہوں اس ملک میں شاید کوئی ایک آدھ بندہ گزراؤ سیکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے لیے ایک زندگی کافی نہیں اس عربی کو سیکھ جیسے اردو جمعہ جمعہ آٹھ دن کی پیدائش مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے پاؤں کو پانوں کہتے تھے اچھا مثلا یہ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ شہد میں اس کے لیے اسی شیر کے لیے پانچ سو تلوار کے لیے ایک ہزار اور اونٹ کے لیے پانچ ہزار سات سو چوالیس الفاظ ہیں کسی کا باپ نہیں سیکھ سکتا بچوں کو پڑھانا ہے تو یہ یا کوئی اور لوگات القرآن پڑھاؤ یہ پڑھی ہے کسی مولوی ہوگا بیٹھے میرے ساتھ لوگات پڑھاؤ اور پلیز اس طرح کے علمی فکری سوال اس طرح کے چالو پروگراموں کے لیے نہیں ہوتے ہمیں تو صبر سواب شریعہ امیر خمر سیام زکاة خلافت کے معنی معلوم نہیں اور ہمیں تو یہاں پڑھایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں ساتھ نام اور شروع کرتا ہوں کہاں سے آ گیا ہے یہی پڑھائیں گے ادھر بھی وہ عربی پڑھنا کوئی خلا جی کا باڑا ہے پوری زندگی دے دو میں نے کیا بتایا آپ کو شہد کے لیے سی شیر کے لیے پانچ سو تلوار کے لیے ایک ہزار اونٹ کے لیے پانچ ہزار سات سو چوالیس ہوش کرو ٹیکنالوجی کی زبان ٹیکنالوجی جس سے ملے علم کی تلاش میں چین تک جانے کا حکم تھا وہاں عربی میں پڑھنا تھا تو خدا کا خوف کرو اپنی نسلوں پہ رہم کرو میں نے اپنے بچوں کو پہلے اردو پہلے اربیک پھر اردو پھر انگریزی پھر لغات پڑھائی وہ اب تک پڑھ رہے ہیں چونکہ یہ خالہ جی کا باڑا نہیں ہے یہ کوئی انگریزی ڈکشنی نہیں ہے اور چین جانا آپ نے حصول علم کے لیے وہاں عربی پڑھنی ہے ایٹ ڈا نالیج ایٹ ڈا میسیج زندگی صرف اب سائنس اور ٹیکنالوجی اگر میرے آقا کی امت نے باعزت رہنا ہے تو سائنس اور ٹیکنالوجی وہ جس زبان میں ہے ادھر جاؤ جن زبانوں میں ہے ادھر جاؤ یہ شہر مطار بنا کے ائرپورٹ یہ سعودی الیبیہ کی سرکوں پہ کیا لکھا ہوتا ہے میں تو پتہ نہیں اٹھائیس بار گیا ہوں شہر مطار کیا مطار ہے ائرپورٹ جہاز کو کیا کہہ لیا ہے یہ انڈینز ٹی بی کو دور درشن جو جن کی ایجادات ہے خدا کا واسطہ اپنی نسلیں بچاؤ ان کی انرجی ان کا وقت بچاؤ ان کے ماں باپ کا پیسہ بچاؤ حضور کی امت کو طاقتور بناو یہ بہت صدیح اپروچ ہے جس کو شوق ہوگا پڑھ لے گا میں عربی بولتا ہوں یا پڑھتا ہوں لغات پڑھ پڑھ کے ماں تمہاری گئی میں نے جتنے لفظ بولیں آپ میں سے مجھے بتاؤ کوئی چلو بڑے عربی دان ہے نا بتاؤ مجھے صبر کا کیا مطلب ہے شریعہ کس کو کھتے ہیں بولو بتا ہے کسی کو خمر کیا ہوتا ہے زکاة لفظی مطلب بتاؤ ایمی عربی پڑھاؤ بچوں کو کیوں پڑھاؤ وہ عرب ادھر باگے جا رہے ہیں پھر ان کے پلے کچھ نہیں یہ ذہین لوگوں کی قوم ہے ان کو خدا کا واسطہ گمراہ نہ کرو وقت نہیں ہے ہمارے پاس صدیوں سے زلیل ہو رہے ہیں علینا میں بہت تپا ہوں اسی طرح کے فیصلے چپ پپلیرٹی کے لیے امت کو اٹھاؤ کیا نسبت کن سے ہے ہماری حال کیا ہے ہمارا وہ اسرائیل کے عشق میں مفدلہ ایک سے ایک قلعہ ڈھیرہا ہے وہاں یہاں ہماری عقاد کوئی نہیں غلام بچے پیدا کر رہے ہیں ان کے پیدا ہونے سے پہلے تم نے ان کے بیانے پکڑ لیے یہ کون ہے یہ اس کی امت ہے قرآن کرو اقل استعمال کرو قرآن ایک وزنم ہے کہ مسلمان اپنے اہد کے ساتھ مہنگ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے بہرحال اس طرح کے سوال نہ اس طرح کے پروگراموں میں کیا کرو یہ علمی فکری قسم کے سوال ہوتے ہیں چالوں کام تھوڑی ہے